ہمارے کو بولی ہو بغیرت دوسری طرح سے گپال کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی خان جی مذہب کے بارے میں بات کر رہی ہیں یا خان جی کھانے پینے پہ بات کر رہی ہیں جس تھالی میں کھانا اسی میں چھیت کرنا آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ مشغلہ بن چکا ہے اور جہاں پہ اپنے فائدے کی بات آتی ہے نا تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے کہ آگے والے انسان نے ہمارے لیے کیا کیا ہوا ہے ہلو میری یوٹیو فائملی کیسے ہیں آپ سب ہی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کیجئے گا اور کومنٹ بھی پیارا سا چھوڑ دیجئے گا جیسا کہ جو ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے کہ ہمارے فیملی ولوگز ہوتے ہیں میک اپ ویڈیو ہوتی ہیں ٹپس ان ٹرکس ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی ہٹ کے ہے ڈیفرنٹ ہے وہ اس لیے کہ ہمارے اردگرد جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنے چاہیے کبوتر کی طرح جیسے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے دیکھ ہی نہیں رہی مجھے کھا ہی نہیں پائے گی تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو یوٹیوب پہ بہت ہی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو وہ ہے خان جی اور بیبو کی روشنی دونوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی لگی ہوئی ہے اور لڑائی میں سب سے بڑا مدہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے بھائی گوپال اور سونیا بابی کو دونوں ہی یہ بات پروف کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ بھائی اس نے آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا یعنی کہ گوپال سونیا کے بارے میں خان جی کہتی ہے کہ بیبو کی روشنی آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے اور بیبو کی روشنی کہتی ہے کہ خان جی آپ کے ساتھ رہتی اور لیکن آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو دونوں جو ہیں وہ خوب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو وائس میسجز سنا رہی ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے وہ یہ کہ بھائی سب ہی جانتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں خان جی ویلوگ کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھائی لوگوں کے پاس اکثر جاتی ہیں تو پھر ان کے ویلوگ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور سپیشلی سچ پوچھیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھے ہاں جس دن ان کے ساتھ ویڈیو ہوتی ہے تو میں وہ دیکھ لیتی ہوں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی کہ میں ان کو دیکھتی ہوں اور بیبو کی روشنی کو بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے اب جبکہ یہ مدہ اٹھا ہوا ہے تو میں نے ان کی ایک آدھ ویڈیو دیکھی ہے اور جہاں تک مجھے سمجھا رہا ہے کیونکہ میں بھی بھائی لوگوں سے ملی ہوئی ہوں اور جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ایک عام کومن سی بات ہے کوئی اس میں فلوسفی نہیں ہے بھئی بیبو کی روشنی کہہ رہی ہے کہ خان جی کہتی ہے کہ میں ان کے گھر میں جاتی ہوں ان کے برتنوں میں پانی نہیں پیتی ہوں میرا تو کھانے کو دل نہیں کرتا میں تو ڈسپوزبل چیزوں میں کھاتی ہوں اور یہ ہے وہ ہے اور بیبو کی روشنی کے بارے میں خان جی کہہ رہی ہے کہ وہ گپال سونیا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہیں وہ تو گندے ہیں وہ تو فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے تو بھائی یہ دیکھیں چلیں ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے اور وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے لیکن لیکن میں یہاں پہ ایک بات کو ہائلائٹ کروں گی ٹھیک ہے ہم بھی کوئی اندھے نہیں ہیں جو ویورز ہیں وہ سب کو جانتے ہیں کس طرح یہ سب اپنے اپنے گھروں میں گپال سونیا کو بلاتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں سب کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے چینل کو گروہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بھی کیا ہم نے کیا لیکن ہمارے کرنے میں اور ان کے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے میں نے بھائی لوگوں کو بلائیا کیونکہ پہلے میں نہیں جانتی تھی پرموشن کے لیے بلائیا ویڈیو بنائی پھر ایک ایسا تعلق بن گیا جیسے وہ ہمارے اپنے گھر کے فیملی میمبر ہے اس کے بعد ہم لوگ بہت بار ملے جس میں چینل کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا وہ جسٹ ویسے ہی ملنے آتے تھے ہم بھی کافی بار گئے ہیں تو یہ ایک الگ رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے اب بھائی لوگ جو ہیں وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتے ہیں بینا بتائے بھی آ جاتے ہیں لاس ویڈیو جو میری ان کے ساتھ ہے وہ ہمارے گھر آئے انہوں نے مجھے کال بھی نہیں کی آگے اور یہ اس بات کہ وہ خود گواہ ہے میں کہتی ہوں اگر بیبو اور خان جی آپس میں لڑ رہی ہیں نا اور ثبوت دکھا رہی ہیں تو سب سے جو بڑے خود منصف ہیں نا وہ بھائی گپال اور سونیا بابی ہیں کہ جب جب وہ ان لوگوں سے ملے ہیں ان کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے دیکھیں اب اچانک بھائی لوگ ہمارے گھر پہ آ گئے ٹھیک ہے اگر ہمارا موڈ اچھا نہ ہوتا ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہوتا تو سب سے پہلے تو انہوں نے خود نے ہی نوٹیس کرنا تھا نا تو بھائی یہ بات جو ہے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے پروف کر رہی ہیں بھائی لوگ اس بات سے بالکل واقف ہیں کہ کون کیسا ہے ان کے ساتھ ہاں جو یہ بات میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا یہ بہت ہی بہت ہی زلیل حرکت ہوتی ہے بہت ہی غلیز حرکت ہوتی ہے کہ آپ اب ان کے موہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے سے کچھ باتیں کرتے ہیں بھائی میں جو سچ بات ہے نا مجھے بھی کافی لوگوں نے جو ہے نا اس بارے میں بتایا تھا کیونکہ بیبو کی روشنی کی جو آنٹی ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ تو کراچی میں رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب گپال بھائی لوگوں کے ساتھ میرا کافی ملنا جھلنا ہے مطلب بات چیت ہے سب لوگوں کا پتہ ہے تو وہ لوگ جن کی خان جی کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں نا ان میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ واقعی خان جی ایسی باتیں کرتی ہیں مجھے یہ سننے میں آیا ہے خان جی کے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہے بظاہر جو ہے وہ مجھے وہ بہت ہی مطلب اچھی لگیں ان کے ویلاغز بھی میں دیکھتی تھی اور بھائی لوگوں کے پاس بھی آنا جانا تھا تو میں نے کہا یار اچھی عورت ہیں دیکھو کتنا پیار کرتی ہیں مطلب ان کے رسپیکٹ کرتی ہیں چاہے ہمیں پتہ ہے پیچھے ان کا خود کا مفاد ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن بظاہر مجھے وہ ٹھیک لگیں اچھا جب مجھے کسی نے بتایا نا کہ وہ تو ایسے ایسے باتیں کر رہی ہیں پھر مجھے تھوڑا سو ہے یار کتنی غلط بات ہے نا آپ موہ پہ کسی کے کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے آپ کچھ ہو جاتے ہو یہ تو سب سے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کے بنے ہوئے اور پیچھے سے وہی کہتے ہیں نا بغل پیچھے چھوڑی یا کھنجر کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں چھوڑے اس کو اچھا یہ وہ بات ہو گئی تو بھائی میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی بھائی گپال اور بھابی سونیا سے کہ دیکھ لیں جو بات میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا جب بھی ہم ملتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں لوگوں کو پرموٹ کرنا کیونکہ لوگ جو ہے نا اس بات کو ہمیشہ نیگٹیو لی لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں گفت لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کبھی ویسے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا اپنا مفات پورا کرتے ہیں اور پھر بعد میں ویوز لینے کے لیے ایسی باتیں اب دیکھیں نا خان جی بھی ساری باتیں جو انہوں نے پیچھے کہیں ہوئی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں بیبوں نے جو کہیں ہیں وہ بھی آج آ کے بیچ میں جو پسرا ہے نا وہ تو بھائی گپال اور سونیا بابی آپ دونوں ہی ہیں آپ کے ہی بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ جو ہیں بس دیکھ بھال کے جو بھی کرنا ہوتا ہے نا وہ کیا کریں اور میرا تو ایک مشورہ ہے بلکل پرموشنز بند کر دیں بلکل لوگوں کا اپنے گھر میں آنا جانا بند کر دیں اور اپنے بچوں پہ توجہ دیں ان کو پڑھائیں لکھائیں اپنے ویلوگز بنائیں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں بھائی بھابی آپ کے سادہ ویلوگز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی گھر کی روٹین دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا چھوڑ دیں یہ میرا آپ کے ساتھ مشورہ ہے آگے آپ کی خود کی مرضی ہے بس مجھے دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات کرے تو یہ اچھی بات نہیں دیکھیں انسان جو ہے نا سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے کچھ بھی انسان نے ساتھ لے کے نہیں جانا ہے ایک اچھائی ہی ہے جو اس کے ساتھ جائے گی تو پلیز خودارہ اپنے چینلز بڑھائیں لیکن دوسروں کو نیچے نہ گرائیں تو بس یہی میری ریکویسٹ ہے تو آگے آپ یہ دو کلپ ہیں میں چلا رہی ہوں وہ دیکھیں ان دونوں کی تھوڑی سی بات ہے برز ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا ایک وائس میسیس سناؤں گی وہ آپ سن لے ذرا کہ اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میسیس سننے ذرا آپ کی ایک اور ایک وائسٹے کے وہاں سے آگے کے لیے آپ میں جو ہے نا اور آپ کشمیر کے لیے جو ہے نا کوئی مناسب ریڈ میں گاڑی کروا دیجئے گا آپ کی بہت مہربانی ہوگی سنب ایک گاڑی تو آپ کی آپ کی حاضر ہے آپ سب کے لیے نو پرابلم ٹھیک ہے اور اگر کم پڑے تو پھر دیکھ لیں گے آپ لوگ آ جائے پھر ایک سے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس کا میسیج تھا جو اس نے مجھے کیا تھا میسیج تو بہت سارے ہیں کہ ہمیں آگے کے لیے گاڑی کروا دیجئے گا ٹھیک ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ آجو میں نے آگے سے جو کیا کہ موسٹ ویلکم وہ بھی میں نے سنا دیا کہ ایک گاڑی میری حاضر ہے اگر وہ گاڑی کم پڑی تو تم لوگوں کو اور گاڑی لے دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر تم جو بکواس مارے ہیں اپنی بکواس بند کرو ٹھیک ہے ویوز کے لیے ویوز کے لیے ویوز کے لیے تو تم کراچی سے سلامباد آگی اور سلامباد سے تو نران کا اگران پہنچی وہاں تمہیں پتا تھا کہ ویوز نہیں آرہے اور وہاں سے تو بھاگی واپس بیچ راستے میں چھوڑ کے وہاں سے تم ویوز کے لیے بھاگی ہو تم نے سوچا تھا کہ میں ہر ایک گھنٹے بعد ویلوگ ڈالوں گی اور میں کماؤں گی ہزاروں ڈالر اور ڈھیروں پیسہ کماؤں کہ میں واپس کراچی پہنچوں گی ٹھیک ہے تو وہ ہو نہیں رہا تھا نران کا گان میں اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں وہاں یہ ہے کہ وہاں پر نیٹ بہت سلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویلوگ جلدی اپلوڈ نہیں ہوتا ویلوگ کو اپلوڈ ہونے میں گئی آگ ان لوگوں کے اندر اٹھے بہت پہ بوڑے کہ یہاں پہ تو لوگ ہی اپلوڈ نہیں ہو رہے ہاں مزیرہ کمانے تھے ہاں میرے تو لینے تھی شہزا سمیرہ کے اوپر میں نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا وہ میں آپ کو کونٹ کر کے بتاؤں گی اس نے کتنا خرچہ کیا ٹھیک ہے اتنا زیادہ شہزا سمیرہ کے اوپر میں نے خرچہ کر دیا ویوز کے لیے ڈالر کے لیے اگر میں ڈالر نہیں کماؤں گی اگر میں ویوز نہیں لوں گی تو ان لوگوں کو لانے کا مجھے کیا فیدہ سمجھ آئی یہ ہوتل والے سے میسیج کریں اب یہ ہمارے سامنے کریں یہ دیکھ لیں بھائی دکھائیں نمبر اس کا پائن پارک ہوتل اصل یہ جہاں ہم لوگ رکھے گئے تھے چاہیے ابھی آپ سننا اسلام علیکم اصل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اصل بھائی ہم لوگ وہاں ہوتل میں ٹھیرے تو آپ خیر آپ تو میرے کزنیں بھائی ہیں میرے اسی کوئی بات نہیں آپ نے تب مجھے یہ بولا تھا کہ شایر آپ بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ کا اپنا ہوتل دس دن رو دو دن رو چار دن رو جتا رہنا آپ رہے ہیں تو پھر آپ نے نیچے جو جن کے لیے میں نے الگ سے روم لیا تھا سیڑھیوں کی وجہ سے کیاں ٹوپر نہیں آ سکتی آپ نے ساڑھے چار ازار کا کیا چیز کا لیا آپ میرے سوال کا جواب سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب گھٹیاں اور بغیرہ لکھا یہ تھا اور ویڈیو کے اندر بھی کیا تھا میری تصویر کیوں لگائی یا جب میں صاف تھا میری تصویر کیوں لگائی میں سو باتوں کی ایک بات کروں گی جب کسی عورت اگر انہوں نے کچھ ورڈ ایسے جو میں بولنا نہیں چاہیے اس ویسے نہیں بولنا چاہیے میں خود بھی بیٹیوں والا ہے صحیح ہے اللہ پاڑ نے اس عورت کو بیٹی سے اس وجہ سے نہیں نوازا کہ یہ اپنی بیٹی کی قدر نہیں کرتا چاہیے جو دوسروں کی بیٹیوں کی قدر نہیں کرتی نہیں دیکھا میں تو خان جی کے ساتھ آیا تھا میرا کام تھا ان کے ساتھ رہنا بھلے کسی بھی جگہ پہ مجھے لے جاتے میں ان کے ساتھ جاتا کیونکہ کراچی سے ان کے ساتھ آتا تھا لیکن انہوں نے سب سے بڑی تصویر میری لگائی اور مجھے یہ بول رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا بڑے آپ تو تصویر میری لگا رہے دوسری طرح سے گپال کو کہہ رہی ہے کہ خان جی مذہب کے بارے میں بات کر رہی ہیں یا خان جی کھانے پینے پر بات کر رہی ہیں تو یہ آپ لوگ سب کو بتا ہے میری ویڈیو آپ لوگ گوجھ کرتے ہو سب دیکھتے ہو یہاں پر ساری بات ہو رہی ہے لڑائی کی کہ ان کو سب سے بڑی تقریق ہے میں دور رہتی ہوں خان جی ان کے نظریک رہتی ہیں ان کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے ساری کہانی یہ بات اب یہ ویوز لینے کے لئے پہلے دوار رہا کے پیچھے پڑی رہی پھر اس کے بعد ابھی تھوڑے دن ہی ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ابھی اپنے چھوڑ سے بھی لڑھ کر بیٹھی گئے ایک اپنے چھوڑ سے اس نے کچھ ستارہ یاسمن پر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے شاید اس پر بھی ویڈیو آن قریب ڈالیں گی آپ پینچن نہیں گئے نہیں نہیں کالی آپ لوگ یہ کمنٹس کر کے بتائیں اس نے آ چلے آپ کے ساتھ تو لڑائی تھی ایک الگ بات میرے کو اور سمیرہ کو بغیرت بولا کنجر بولا گھٹیا بولا اور ابھی ابھی یہ مکر رہی ہے وہ اس میسیج وقت آنے پر سناؤں گا اس نے بولے تو جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ